اسلام علیکم عزیز طلبہ آج ہم جنرل ریزی کے اسباق کلاس ٹین کا آغاز کر رہے ہیں یہ پنجاب ٹیکس بورٹ کی جنرل ریزی نائن اور ٹین کلاس کے اسباق ہم پڑھیں گے تو یہ اسباق بنیادی طور پر آٹس کروک کے طلبہ کے لیے ہیں اور جن بچوں نے پرائیویٹ امتحان دینا ہے نائن کا ٹین کا لاہور بورٹ یا پنجاب کے کسی بھی بورٹ سے تو پنجاب ٹیکس بورٹ کی جو بک ہے جنرل میتھمیٹکس کلاس ٹین کی انس کا ہم آغاز کریں گے تو یہ اسباق بنیادی طور پر آٹس کروک کے اور مدارس کے طلبہ کے لیے ہیں تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں یونٹ ون ہے الگبرک ایکسپریشنز یعنی الگبری جملے وہ کیا ہوتے ہیں ان کا مختصر تعارف پڑھیں گے پھر ہم ایکسرسائز کریں گے کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو الگبرہ میں عام طور پر کلاس ٹین میں الگبرہ کے مسلسل تین چپٹرز ہیں اس کے بغیر آپ کے لیے مشکل ہوگا اس میں کامیاب ہونا تو الگبری جملے میں ایک جو بہت زیادہ اسطلاح یوز ہوتی ہے پالینومیل اس کو اردو میں کہتے ہیں کسیر رکمی تو کسیر رکمی کو سمجھیں گے یہ بھی الگبری جملے کی ایک قسم ہے الگبری جملے کی تعریف ہے کہ ایسی ایسا جملہ جس میں ویری ایبلز اور کانسٹنٹس یعنی متغیرات متغیر کو کہتے ہیں ویری ایبل اور مستقل مقداریں جن کو کہتے ہیں کانسٹنٹس یہ دونوں ضرب جمع تفریق ضرب اور تقسیم ان تمام علامتوں کے ساتھ تمام عوامل کے ساتھ یعنی نمبر آپریشنز بھی ہوتے ہیں پالینومیلز پر اور ناتک جملوں پر جن کو کہتے ہیں ریشنل ایکسپریشنز اسی طرح غیر ناتک جملے ار ریشنل ایکسپریشنز وہ ہم دونوں پڑھیں گے ساتھ ساتھ سب سے پہلے کسیر رکمی کو دیکھتے ہیں فرض کیا ایک ہم رکم لکھتے ہیں ایکس کی دو جمع ایکس جمع تین یہ ایک الگبریک ایکسپریشن ہے جس میں ایکس ویری ایبل ہے اور یہ تھری کانسٹنٹ ہے یہ جو ایکس کی پاور ہے اس کو پاور کہتے ہیں اور یہ جو ایکس ہے اس کو کہتے ہیں بیس یہ بھی بیس ہے اور یہ جو ایکس کے ساتھ اگر نمبر ہو یہاں پر نمبر نہیں دیا ہوا یعنی ون نہیں لکھا جاتا ہے الگبرہ میں ون موجود ہیں اس کو کہتے ہیں کانسٹنٹ یا ایکس کا کوفیشنٹ کہتے ہیں سی او ڈیبل ایف آئی سی آئی ای ای انٹی یہ کوفیشنٹ ہے اب یہ ایکس ہے اس کے ساتھ ہم ٹو یہ ٹو کوفیشنٹ ہے یہ ٹو کوفیشنٹ ہے ایکس بیس ہے اور اس کی پاور ون ہے اس کی پاور ٹو ہے ون نہ پاور میں لکھا جاتا ہے نہ کوفیشنٹ پلیس پر لکھا جاتا ہے تو یہ ہے اس کو کہتے ہیں پاولینومیل یعنی ویری ایبلز اور کانسٹنٹس کو جمع یا تفریق کی علامتوں کے ساتھ لکھیں اب اس میں ایک اور چیز ہے سب سے پہلے تو اس کو پاولینومیل کو آپ سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے ایکس یعنی ویری ایبل کی پاور پاوزیٹیو ہوں تو وہ پاولینومیل ہوتا ہے اسی طرح ناتک جملہ ہوتا ہے وہ جملہ جو پی ایکس بٹا کیو ایکس کی شکل میں ہو یعنی پی آور کیو کی شکل میں جیسے ریشنل نمبر ہوتا ہے ناتک عداد ہوتا ہے اسی طرح ناتک الجبری جملہ ہوتا ہے ایکس یا وائے ویری ایبل کے ساتھ ایکس کے ساتھ بھی آ سکتا ہے وائے ویری ایبل کے ساتھ بھی زیٹ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے تو یہ ناتک جملہ ہے اور یہ پولینومیل ہے تو پولینومیل میں x کی پاور پوزیٹیو ہوتی ہے 2, 3, 1, 0 یہ x کی پاور 0 ہے تو الگبرم میں x کی پاور 0, 1 کی برابر ہوتی ہے میتومیٹکس میں 3x کی 0 کا مطلب ہے 3 یہ کانسٹنٹ ہے اکیلہ ہے تو یہ پولینومیل کا مختصر تعرف ہے اب ہم ان کی ایڈیشن سبٹریکشن کا بھی اور ملٹیپلیکیشن کے بارے میں بھی مختصر پڑھتے ہیں کہ وہ کیسے کرتے ہیں تاکہ ہمارے لئے ایکسرسائز کو سمجھنا آسان ہو تو ان سوالات کو سمجھنے کے لئے آپ کے پاس بیسک نالج ہونے تھے ایک چیز ہے لائک ٹرم ایڈیشن سبٹریکشن میں اس کے استعمال ہوگا مثال کے طور پر آپ نے کچھ ویریبلز کو جمع کرنا ہے یعنی x میں x پلس کریں گے a میں a پلس کر سکتے ہیں 2a پلس 3a 1x 2x پلس 1x ان کو پلس کر سکتے ہیں دونوں کو یہ ہیں لائک ٹرم لائک ٹرم کی ڈیفینیشن ہے کہ ویریبل بھی سیم ہو اور اس کی پاور بھی سیم ہو یہ a 2a پلس 3a 2x پلس 1x اب انہی کو مائنس بھی کر سکتے ہیں 2x مائنس 1x 2a ایڈیشن سیب ٹریکشن 2x پلس 1x میں کوفیشنٹس پلس ہوں گے 3 پلس 1 2 پلس 1 3 3x اس کا انسر ہے 2a پلس 3a 5a 2x مائنس 1x 1x 1 لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ویسے لکھ رہا ہوں 2a مائنس 3a اب یہ انٹیجرز بھی آگئے ہیں یعنی ریشنل نمبرز ہیں ایک پوزٹیو ہے ایک نیگٹیو ہے جب دو ایسے عداد آئیں دونوں پوزٹیو ہوں تو ان کو پلس کرتے ہیں دونوں نیگٹیو ہوں ان کو بھی جمع کر کے ان کی سمبل مائنس آئے گی اب یہاں پہ ایک پوزٹیو ہے ایک نیگٹیو ہے اس شروع میں ایڈیشن کا سائن پلس کا سائن نہیں لگاتے ہوتے ہیں ماتیمیٹکس میں آغاز میں تو اب ہم دیکھتے ہیں یہ 2a مائنس 3a a تو سیم آئے گا اب 2 میں سے 3 مائنس کریں گے جواب آئے گا مائنس 1a یعنی مائنس a تو یہ ایڈیشن سبٹریکشن کا ہے اب ملٹیپلکیشن ایڈیشن a پلس a کی 2 یہ ایڈ نہیں ہو سکتے کیونکہ لائک نہیں ہے پاور ڈیفرنٹ ہے ویریبل بھی سیم ہو پاور بھی سیم ہو اب ہم a کو a سکیر یعنی a کی 2 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے یہاں پہ یہ 1 ہے کوفیشن یہاں بھی 1 ہے اگر ہم اس کو چینج کرنا چاہیں یہاں پہ لکھتے ہیں 3 یہاں پہ لکھتے ہیں 2 سمجھانے کے لیے 2 تو کوفیشن ملٹیپلائی ہوں گے 2 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں گے 6 اور پاورز یعنی ویریبل سیم ہونا چاہیے بیس تو پاورز ایڈ ہوں گے 2 پلس 1 6 a کی پاور 3 یہ ملٹیپلیکیشن کا رول ہے اسی طرح فرض کہ آپ نے x اور y کو ملٹیپلائی کرنا ہے تو جواب آئے گا x y ان کی پاورز پلس نہیں ہوں گے کیونکہ ان دونوں کے ویریبلز ڈیفرنٹ ہے ملٹیپلائی ہو سکتے ہیں x کو y سے ملٹیپلائی کریں گے لیکن x میں y پلس نہیں ہو سکتا یہ x پلس y سیم رہیں گے x y کا مطلب یہ ہے x ملٹیپلائی y ملٹیپلائی کا سائن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو ایڈیشن اور سب ٹریکشن سے ٹرمز ڈیفائن ہوتی ہیں ٹرم کا مطلب ہے کہ مقدار 2x پلس 1x یہ دو مقدار ہیں دونوں کو جمع کیا تو ایک بن گئی کیونکہ دونوں لائک ہیں اگر لائک نہ ہو تو پھر یہ جمع نہیں ہو سکتی x پلس y یہ دو ٹرمز ہیں x ملٹیپلائی y یہ ایک ٹرم ہے اس پہ ملٹیپلائی سائن ہے x منفی y یہ بھی دو ٹرمز ہیں یہ دو ٹرمز ہیں دو رقمیں ہیں یہ بھی دو رقمیں یہ ایک رقم ہے اس طرح x اوور y یہ بھی ایک رقم ہے ماتھمیٹکس کے حساب سے x اوور y یہ بھی ایک رقم ایک ٹرم شمار ہوتی ہے تو اب ہم اس کے سوالات کریں گے ایکسرسائز 1.1 اس کے پہلے 8 سوال کریں گے آج کی سبق میں وہ بنیادی ہیں الگیبرہ کے حوالے سے تو سوال نمبر ایک ہے وہ کہتے ہیں سوال اس میں پی ایکس ایک الگیبری جملہ دیا ہوا ہے پی سے مراد ہے پولینومیل یعنی یہ قصیر رقمی ہے ایکس کی پاور یہاں پر پوزیٹیو ہوگی ویریابل کی پاور پوزیٹیو ہوگی تو اس کو ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر ایک ہے پی ایکس برابر ہے ایکس ریز ٹو پاور فور پلس 3 ایکس کیر ایکس فور پلس 3 ایکس کیر مائنس 5 ایکس پلس 9 مائنس 5 ایکس پلس 9 اب وہ کہتے ہیں کہ پی ایکس کی ویلیو فائنڈ کریں فور ایکس 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 پلس ہم نے اس کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے اور یہاں پہ ہمیں ایکس کی ویلیو دیوی زیرو اور ایکس کی ویلیو دیوی ون یہ ہے پی ایکس یہ کوششن ہے تو اب ہم یہاں سے پی زیرو فائنڈ کرتے ہیں تو زیرو اس کی ویلیو فائنڈ ہوگی جہاں جہاں ویریابل ہے اس میں زیرو اس کی جگہ اس کی ویلیو اس کی قیمت لگائیں گے تو اس پالی نومیل کی ویلیو یعنی قیمت آ جائے گی تو زیرو کی پاور فور پلس تری انٹو زیرو سکیئر مائنس فائنڈ زیرو پلس نائن اب زیرو کی پاور فور ہو یا زیرو کی پاور ٹین ہو وہ زیرو کے برابر ہوتا ہے زیرو پلس زیرو مائنس زیرو پلس نائن تو یہ فائنڈ کو زیرو سے ملٹیپلائے کریں گے زیرو تو جواب آ جائے کہ ہمارے پاس نائن اب اسی طرح اسی پی ون اب ہم ون کی پاور فور پلس تری انٹو ون سکیئر مائنس فائن انٹو ون پلس نائن اب ون کی پاور فور کا مطلب ہے ون کو فور ٹائمز ملٹیپلائے کریں ون کو بے شک پچاس بار ملٹیپلائے کریں جواب ون آئے گا پلس تری ون کی پاور ٹو جواب آئے گا ون پلس فائی ون زار فائی پلس نائن اب ایک اور سٹیپ کریں گے ون پلس تری ون زار ثری مائنس فائی پلس نائن اب یہ انٹیجرز ہیں ایک نیگٹیو ہیں ون ٹو تھری تین پوزیٹیو نمبر ہیں پہلے ان کو پلس کریں گے پوزیٹیو نمبر کو نائن پلس تھری پلس ون جواب آئے گا تھرٹین مائنس فائی اب اگلے سٹیپ میں اصول یہ ہے جس کو کہتے ہیں ڈی میس رول کہیں بھی فور آپ ریشنز آ رہے ہوں تین آ رہے ہوں دو آ رہے ہوں ترتیب یہ ترتیب یہ ملٹی پہلے ایڈ کریں چاہے تینوں نیگٹیو ہوں نمبر تینوں کو ایڈ کیا جائے آگے آئیں گے ایسے سوال ون پلس تھری پلس نائن تھرٹین مائنس وائی آنسر آگے ایٹ تو پہلا پارٹ کا آنسر ہے نائن دوسرے کا ہے ایٹ تو یہ ہمارا پارٹ کوششن نمبر ون ہے اس کے اس کو میں بہت وضاحت سے بتا رہا ہوں تا کہ آپ کو سمجھ نے میں آسانی ہو پریکٹس کرنے میں آسانی ہو پی ایکس کی ویلیو ہے ٹو ایکس کی پاور تھری پلس ٹو ایکس سکیر پی ایکس 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 کی پاور تھری پلس ٹو ایکس سکیر پلس ایکس مائنس ون پلس ایکس مائنس ون یہاں پی ایکس کی ویلیو فائن کرنی ہے کس کے لیے فائن پی مائنس ٹو پی ایکس گیون ہے تو یہاں پی مائنس ٹو فائن کریں گے ٹو اینٹو مائنس ٹو کی پاور تھری پلس ٹو اینٹو مائنس ٹو کی پاور ٹو پلس ایکس کی ویلیو بریکٹ میں نیگٹیو ہے مائنس ون اگلی سٹیپ میں ٹو اینٹو پہلے اس کو حل کریں گے مائنس ٹو کی پاور تھری کا مطلب ہے مائنس ٹو کو تین بار ملٹیپلائ کریں گے اس کا آنس ایٹ اور مائنس ٹو کو جب دو بار ملٹیپلائ کریں جواب آئے گا پوزیٹیو فور اس کا بھی اصول ہے سکس اور سیون میں تفصیل سے ایکسپوننٹس کے اصول پڑھائے گئے میں ابھی اس کی وضاعت کرتا ہوں اس کا آنس آئے گا مائنس ایٹ پلس ٹو انٹو فور مائنس ٹو کی پاور ٹو فور پلس مائنس یہ پوزیٹیو ہے اندر ایٹ مائنس ٹو مائنس ون اب اس میں تین نیگٹیو نمبر ایک پوزیٹیو ہے تو اصول یہ ہے اس کو آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا فائیو اور سکس میں تفصیل سے پڑھا جاتا ہے ہمارے سکولوں میں سب سے پہلے تینوں نیگٹیو نمبر کو پلس کر دیں سکسٹین ٹو اور ون یہ بن جائے نائنٹین اور سمبل تینوں کی نیگٹیو ہے تو مائنس نائنٹین پلس ایٹ اب اگلے سٹیپ میں ان کو مائنس کریں گے نائنٹین مائنس ہے ایٹ پوزیٹیو ہے تو طریقہ یہ ہے کہ سیم سمبل کو جمع کیا جاتا ہے اور ڈیفرنٹ سمبل کو مائنس کیا جاتا بک میں دیکھ لیں اچھا آپ نے بتا رہا تھا جب بھی کوئی پوزیٹیو انٹیجر ہو اس کی پاور ہو ون ٹو ٹری کوئی بھی پاور ہو ایون ہو یا آڈ ہو فرض کہ اس کی پاور تری ہے تو اس کانس رہ گیا ایٹ پوزیٹیو ٹو ہے لیکن جب اگر ہمارے پاس کوئی نیگٹیو انٹیجر آجائے مائنس فور کی پاور ٹو مائنس فور کی پاور ٹری یہ نیگٹیو انٹیجر ہے یہ بھی نیگٹیو ہے پاور ٹو ہے یا پاور تھری ہے تو جب نیگٹیو انٹیجر کی پاور ایون نمبر ہو جفت آداد میں سے تو اس کا آنسر ہمیشہ پوزٹیو آئے گا جو بھی آئے گا مائنس فور کی پاور ٹو کا مطلب ہے مائنس فور کو دو بر ملٹیپلائی کریں تو جواب آئے گا فور فور سکسٹین اور اس کا آنسر آئے گا فور فور سکسٹین سکسٹین فور سکسٹی فور آنسر آئے گا کہ پاور طاق عدد ہے آرڈ کرتے ہیں پہلے ایٹ کوششن ہم آج کے سبق میں مکمل کریں گے اس کے بعد آپ نے اس سے اگلے کوششن کریں گے تھری میں ہم نے فائنڈ کرنا ہے پی ون کوششن تھری میں پی پی زیرو فائنڈ کرنا ہے فور میں پی ون اور پی ٹو دونوں پوزٹیو ہیں فائی اور تھری ایک جیسے سوال ہیں اور ایٹ تو ہم پہلے فائی تھری فائی اور ایٹ کرتے ہیں پی پی وائی اس ایکل ٹھری وائی سکیئر پی وائی اس ایکل ٹھری وائی سکیئر پلس وائی اور فور پلس نائن اور فائنڈ کرنا ہے پی زیرو دن فائنڈ پی زیرو فائنڈ کرنا ہے تو اس کو اب ہم پی زیرو یہ سولیشن ہی سٹارٹ کیا ہے تو آپ نے پہلے کوسچن لکھنا ہے خود یہ کوسچن لکھ پھر سولیشن سٹارٹ کرنا پی زیرو ایکل ٹھری انٹو زیرو کا سکیئر پلس زیرو آور فور پلس نائن جب کو زیرو سے ملٹیپلائی کریں یا زیرو کی پاور سے ملٹیپلائی کریں جواب ہے کہ زیرو زیرو کو فور پہ دیوائیڈ کریں جواب ہے کہ زیرو اس کا انسر آرہا ہے نائن اسی طرح کوسچن نمبر فائیو ہے وہ بھی سیم ایسے ہی ہے پی ایکس 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 سکیر مائنس فائیو ایکس پلس سکس پی ایکس 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 سکیر مائنس فائیو ایکس پلس سکس اوور ایکس پلس ون ایکول کا سین ہمیشہ اس لائن کے سامنے لگانا ہے میتھمیٹرکس میں یہ چیز یاد رکھنی ہے تو اب ہم نے فائنڈ پی تو ہم پی ٹو فائنڈ کر لیتے ہیں پی ون آپ نے خود کر لینا ہے ایکس کا سکیر یعنی ٹو کا سکیر مائنس فائیو اینٹو ٹو پلس سکس فائیو ایکس کی ویلیو ٹو ڈیوائیڈ بائی ایکس کی ویلیو ٹو پلس ون اب اس کو مختصر کرتے ہیں ٹو کا سکیر فور پوزیٹیو ڈیمبر ہے پاور بے شک جواب پوزیٹیو آئے گا مائنس فائیو کو ٹو سے ملٹیپلائے کریں گے مائنس ٹین پلس سکس دیوائیڈ بائی ٹری اب فور مائنس ٹین پلس سکس اب فور میں سے ٹین مائنس نہیں کرنا آپ نے یہ دو پوزیٹیو نمبر ہیں پلس پوزیٹیو فور پوزیٹیو سکس ان دونوں کو پلس کریں گے جواب آئے گا ٹین اور یہ ہے مائنس ٹین جواب آئے گا ٹین میں سے ٹین مائنس کریں گے زیرو آئے گا زیرو تو اس کا انصر زیرو آرہا جب ون لگائیں گے ون مائنس فائی پلس سکس سکس اور ون سیون ہو جائیں گے سیون مائنس فائی آئے ٹو ٹو آور تھری انصر آئے گا ٹو آور ٹو یعنی ون انصر آئے گا اس کا زیرو آرہا ہے کوشن نمبر فائی اور تھری اب ہم ایٹ کریں گے پھر ہمارے پاس دو کوشن رہ جائیں گے سکس اور سیون وہ دونوں سیم ہیں وہ کریں گے اچھا ایٹ ہے جی پی وائی پولینومیل ہیں وائی کی پاور فور مائنس تھری وائی کیوب کوشن ایٹ وائی کی پاور فور پلس تھری وائی کیوب آور ٹو مائنس وائی سکیئر پلس ون اور فائن کی کرنے پی وائی کی وائی فائن کرنے وائی ایس اکل ٹو اور وائی اکل ٹو یعنی پی ٹو اور پی مائنس ٹو فائن کرنے یہ پولینومیل پی وائی پی ٹو آپ خود فائن کریں پی مائنس ٹو ہم ابھی فائن کریں یہاں پہ پی پوزٹو ٹو بھی کر لیں چلیں مائنس ٹو کی پاور فور پلس پی مائنس ٹو is اکل ٹو مائنس ٹو کی پاور فور پلس ٹری انٹو مائنس ٹو کی پاور ٹری مائنس یہ اپنا ہے اور یہ مائنس ٹو کا سکیر پلس ون یہ مائنس پہلے سے موجود ہے یہ مائنس ٹو کا سکیر اب دیکھیں یہ مائنس ٹو کی پاور فور جب بھی کسی نیگٹیف نمبر نیگٹیف انٹیجر کہتے ہیں اس کو صحیح آداد ہیں تو اس کی پاور اگر ایون نمبر ہو تو جواب پوزٹیو آئے گا آئے گا دو کو چار بار ضرب دیں جواب اگر سکسٹین سولہ پلس تھری مائنس ٹو کی پاور تھری اچھا اس کے نیچے ایک ٹو بھی موجود ہے وہ بھی ہم یہاں لکھیں گے لازم تھری مائنس ٹو کی پاور تھری ہے اس کا انصر آئے گا مائنس ایٹ مائنس ٹو کو تین بار ٹو کو تین بار ضرب دیں ایٹ اچھا جی اب یہ سکسٹین پلس تھری یہ مائنس ایٹ تھری انٹو مائنس ان دونوں کو پہلے ملٹی پلائے کریں گے تو مائنس ٹونٹی فور آئے گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو نیچے دینامی نیٹر ہے یہ دونوں یہ دو کے ٹیبل میں کرتے ہیں تو ہمارے پاس باقی بجائے پلس تھری کو مائنس فور سے ملٹی پلائے کریں گے جواب آئے گا مائنس ٹویل سیمبل نیگٹیو مائنس فور پلس ون اب اس میں دیکھیں ایک اور دو دو نیگٹیو نمبر ہیں دو پوزیٹیو ہیں دو پوزیٹیو نمبر ہیں دونوں کو پلس کرلیں سکسٹین پلس ون سیمیٹیو اور دونوں نیگٹیو نمبر کو پلس کریں وہ ہیں گے سکسٹین سیمبل ان کی آئے گی مائنس ان دونوں کی سیمبل ہے پوزیٹیو اب سیمیٹیو میں سے سکسٹین مائنس کریں ون انسر آئے گا پی مائنس ٹو ون آرہ ہے اسی ہم پی ٹو بھی فائنڈ کرتے ہیں وائی کی پاور فور یعنی ٹو کی پاور فور پلس تھری انٹو ٹو کی پاور تھری آور ٹو مائنس ٹو کی پاور ٹو پلس ون اب اس کو یہ ٹو کی پاور فور ہے وائی کی پاور فور یہ اس کا جواب ہے سکسٹین دیکھیں مائنس ٹو کی پاور فور بھی سکسٹین جواب ہے اور پازیٹیو ٹو کی پاور فور بھی سکسٹین ہے پلس تھری انٹو ٹو کی پاور تھری ایٹ پازیٹیو ایٹ آگئے کیونکہ پازیٹیو انٹیجر ہے دیوایڈ گیا ٹو ٹو کی پاور ٹو کی پاور ٹو فور اور بار والا مائنس موجود ہیں اچھا جی اب ہم دیکھتے یہ دونوں ایون نمبر ہیں ٹو ون ڈر ٹو فور ڈر تو سکسٹین پلس تھری فور ڈر ٹو مائنس فور پلس ون یہ پازیٹیو ٹو آیا ہے اب آپ دیکھیں ایک دو اور تین پازیٹیو نمبر ہیں ایک نگٹیو پہلے ان تین کو پلس کریں سکسٹین اور ٹو 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 آنس آئے گا ٹو ٹو یہ کوشن نمبر ایٹ کے دونوں پارس کی ہیں اب ہم روپ سکس اور سیمن دو سوال رہ گئے ہیں اسی اسی سے متعلق ہیں لیکن وہ اگلے لیسن میں پڑھیں گے تو ان سوالات کی پریکٹس کریں الجبرہ کے سوالات کو سمجھنا ان کی پریکٹس بار بار کرنا بہت ضروری ہے اور ایڈیشن سبٹریکشن میں ملٹیپلکیشن میں انٹیجرز کی ایڈیشن سبٹریکشن مسلسل آئے گی ان سوالوں میں تو ان کو احتیاط سے کریں اور ان کو سمجھیں کوشش کریں ایڈیشن سبٹریکشن کے میں کافی سارے بچوں کو مسائل آتے ہیں تو میں نے وضاحت سے پڑھایا ہے تو ان اسباق کو سنیں سمجھیں لائک اور شیئر کریں اور اس کے ساتھ پریکٹس ضرور کریں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم